نعرہ لگانا ہے فیمان کا نعرہ لگائیے ان قبروں پہ بڑی ہوئی پہشانیوں کو اٹھائیے ان کو درست دیجئے کہ تمہارے رسول محمد کریم نے رب کی بہتانیت کے لیے تائی سے پتھر کھائے تھے تمہارے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے بغام کو پہچانے کے لیے اس جرم میں میرے رسول کی بیٹیوں کو درات ملی تھی اس جرم میں میرے رسول کے کنٹھوں پہ عوضی پھجی گئی تھی اس جرم میں میرے رسول کے کنٹھان پہ شہید کیا گیا تھا اس جرم میں میرے رسول کو مکہ سے نکالا گیا تھا اگر اٹھنا ہے اس توحید سے وزولے کو لے کے اٹھئے اس درستی پہ پھر انسانیت راہے قدال سے ہٹ کر قبروں کی پوجہ پہ آ چکی ہے بزرگوں کی پوجہ پہ گر چکی ہے تشانیت چھک رہی ہے بزرگوں میں باپوں کے قدموں میں حضرتوں کے قدموں میں کوئی یہاں پہ یہ نہ سمجھے ہم بزرگوں کی توہین کرنے والے کیون ہم اہل الحدیث ہیں ہم منہجے اہل الحدیث کے وارث ہیں ہم مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں صلو اللہ علیہ وسلم اور راہِ قدال ہمیں محمد کریم کے فرامین سے ملی ہے سب کا عذب کرو سب کا احترام کرو بڑوں کے احترام کرو بچوں کے احترام کرو عورتوں کے احترام کرو مسافروں کے احترام کرو آپ پرنتوں کے احترام کرو لیکن اگر گردن جھکے گی تو انسانیت کے رب کے سامنے جھکے گی اگر تقلیم میں پکارا جائے گا تو عرش والے اللہ کا پکارا جائے گا اگر مدد مانگی جائے گی تو اللہ سے مانگی جائے گی نہ اللہ کی ذات کا کوئی شریک بنایا جا سکتا ہے نہ اس کی صفات کا شریک بنایا جا سکتا ہے نہ اس کی عبادت کے شریک بنایا جا سکتا ہے نہ ایسا اللہ کے بیتے ہیں نہ عزیر اللہ کے بیتے ہیں نہ محمد کریم خدا ہو عدیم امی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ کے نور کا توڑا ہے یہ کہنے والوں السلام علیکہ یا نور من نور اللہ تم نے محمد کریم کے راہِ اعتدال کو چھوڑ کر پیارے حبیب کو اٹھایا اور اللہ کا نور کا ٹکڑا بنا دیا اللہ کا پوٹرہ بنا دیا نہیں یہ اعتدال نہیں ہے اعتدال یہ ہے کہ آئیے منہد اہلِ حدیث میں کٹھے ہو جائیے جس طرح میرے شیخ ابھی فرما رہے تھے رب نے دو ہاتھ دیئے ہیں مصطفیٰ نے دو چیزیں دیئے ہیں ایک ہاتھ میں رب کا کلام ہے دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان ہے رب نے نہ تیسرا ہاتھ دیا ہے نہ محمد نے تیسری چیز دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب کیا یہ منہج یاد رکھی اپنی آنکھوں کے سامنے انسان یہ محتاج ہو چکی ہے کہ وہ راہِ مدال سے ہٹ گئی انہوں نے پیارے نبی کی دی ہوئی دعوتِ توحید کو بھلا دیا پیارے نبی کے دیئے ہوئے پیغامِ اتباعِ رسالت کو بھلا دیا کوئی اٹھا اپنے بزرگ کا نام لے کر کوئی اٹھا اپنے تیر کا نام لے کر کوئی اٹھا اپنے امام کا نام لے کر جس نے کہا میرے فرقے میں آجو جس نے کہا میرے فرقے میں آجو اور بھول گے بھول گے کہ محمد کریم نے فرمایا تھا پوری امت جنت میں جائے گی اللہ من عبا سوائے اس کے جو جنت پہ جانے سے انکار کر دے پوچھا دیا وہ بدنصیب کون سا ہے جو جنت پہ جانا نہیں چاہتا جو جنت میں جانا نہیں چاہتا وہ بدنصیب کون ہے سوال ہو رہا ہے آپ کے آقا سے سوال ہو رہا ہے آپ کے رسول سے سوال ہو رہا ہے آپ کی کائنات کی عزیز ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے حبیب اس اس نامراد کا نام کو بتا دیش یہ جو جنت نہیں ہے جنت میں نہیں جانا چاہتا فرمایا سنو اگر جنت پہ جانے والے کا نام سننا چاہتے ہو جو محمدی بن گیا وہ جنتی بن گیا جس نے محمد کو چھوڑ دیا اس نے جنت کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیارے حبیب علیہ السلام کی سیرت ضرورت ہے آج عارف کروایا جائے لوگ اپنا اوقات عارف کروا تے ہیں جن کے آخرت کے بارے میں میرے اور آپ کے پاس کوئی گارنٹری نہیں ان کا عارف کرواتے ہیں ان کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں آؤ فلاں کو پکڑو فلاں کو پکڑو ہم کہتے ہیں فلاں کی بھی عزت کرو فلاں کی بھی عزت کرو اس کا بھی عدب کرو اس کا بھی احترام کرو اولیاء کا احترام اندیاء کا احترام غزرگین دین کا احترام لیکن صورت ایک ہستی ہے جو اعلان کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا کوئی اور جنت میں نہیں جا سکتا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج انسانیت پھر ہت گئی اس راستے سے آئیے ضرورت ہے انسانیت کا تعرف کروائیں فاطمہ کے بابا کا تعرف حسن حسین کے نانا کا تعرف عائشہ کے سرباج کا تعرف رضواللہ علیہ مجمعین ان کا تعرف کروائیں انہیں بلائیں پیارے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کے آؤ ایک ہستی کی سیرت انسانیت کو گمراہی سے نکال سکتی ہے عورتوں کے حقوق کی بارث بنے گی تو یہ ہستی بچوں کے حقوق کی بارث بنے گی تو یہ ہستی غلاموں کے حقوق کی بارث ہے تو یہ ہستی یہ ہستی ہے جس کی سیرت میں ہر کسی کے لیے نور کا منارہ ہے جو اس کا بن گیا وہ رب کا بن گیا جو اس کا نہ بنا رب اس کا نہ بنا اللہ میں بہت ہیں جو اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے جو محمد سے پیار کرے گا میں اس سے پیار کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے حبیب کے پیارے پیارے نام آئیے صحیح مسلم کی یہ روایہ سنیے آپ نے فرمایا انا محمد و انا احمد و انا الماہی الذی یمحا بیر کفر و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی عقب و انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی میرا نام محمد ہے صل اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب کا نام آئیت محبت سے کہیں صل اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک مرتبہ کہو گے صل اللہ علیہ وسلم میرا مولاؤ مالک آپ پہ دس رحمتوں تلصور فرما دے گا آپ کے دس درجات کو گلند کر دے گا آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کا راستہ کھل جائے گا جب سنے محمد تو کہیں صل اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب کا نام محمد پیارے حبیب کا نام احمد پیارے حبیب کا نام ماہی جس سے اللہ نے صارت کو فرد دا دیا پوری دنیا کا کفر دا تو محمد کے نور سے دا محمد کریم صل اللہ علیہ وسلم